پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 78 ہو گئی وزیر سہت کی تصدیق ڈرکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں عوام گھروں میں رہیں ایسا نہ ہو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے پنجاب میں 384 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے سٹوڈینٹس اور زائرین کو ملا کر کل تعداد پانچ ہزار بنتی ہے امریکہ ایران نے ایک لاکھ مریضوں کے بعد کرونا پر کابو پایا ویوہ اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کی مناسب سہولت موجود ہے اسی فیصد مریض پینر ڈال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں مساجد بند نہیں ہوں گی نماز جمعہ کے اجتماعات ہوں گے شہری درود و شریف اور آیت کریمہ کا ورد کرتے مسجد آئیں جمعہ کے اجتماعات ہال کی بجائے مساجد کے سہن میں کیے جائیں شہری مساجد کے بیت الخلا اور بزو خانے استعمال کرنے سے گریز کریں شہریوں سے اپیل ہے بزو گھر سے کر کے آئیں رجوع الہی اور احتیاطی تدابیر سے ہی کرونا سے نجات ملے گی چیئرمن پاکستان علمہ کانسل علامہ طاہر شرفی کی پریس کانفرنس موزی وائرس پھیلنے لگا معمولات زندگی جیم سماجی رابطے خاتم ٹرانسپورٹ کا پیہ بھی رکنے لگا پنجاب کا سندھ سے ٹرانسپورٹ رابطہ منکتے لہور سمیت پنجاب بھر سے سندھ جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی آئید پنجاب کے کسی شہر سے کوئی گاڑی سندھ میں نہیں جائے گی ریلوے کار ٹرین آپریشن بھی محدود کر دیا بائیس مارچ سے بارہ ٹرینیں بند کرنے کا فیصلہ لاہور سے کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس بھی بند انتظامیہ کا مزید بیش ٹرینیں بھی بند کرنے پر غور واغب آرڈر بھی دو ہفتوں کے لیے بند نوٹیفکیشن جاری سورونا سے بچاؤ سرکاری دفاتر میں عوام کا داخلہ بند صرف محکموں کے ضروری افراد ہی دفتر آسکیں گے پنجاب پولیس نے بھی اہلکاروں کی شفٹ متعارف کروا دیں اہلکار تین دن ڈیوٹی تین دن آرام کریں گے پارکس اور سیاحتی مقامات بند دکانیں، شاوپنگ مال، ہوتیلز اور ایسٹرانز رات دس بجے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری میڈیکل سٹورز اور گروسری سٹورز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے پنجاب حکومت کا میٹنگز میں صرف انتہائی ضروری افراد کو بلانے کا فیصلہ افسران اجلاسوں میں ویڈیو لنک اور سکائپ کے ذریعے شرکت کریں گے کرونا کی روک تھام پانچ چرب روپے کا خصوصی فنڈز قائم ماسک اور سینیٹائزر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم گھروں میں بھی شادی کی تقریبات بند کرنے کی تجویز سوپنگ مالز اور ریسٹرانز کو رات ساتھ یا رات آٹھ بجے بند کرنے کی تجویز وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس عوام کو لوٹنے والے مافیا کی جگہ جیل ہے ماسک اور سینیٹائزرز کی فراہمی کی شکایت نہیں آنی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے مسافروں کو واپس لے جانا ہے تو خالی جہاز لاو مدہدہ اور بمارات نے غیر ملکی ائرلائنز کا داخلہ بند کر دیا دبائی انتظامیہ کا پی آئیے کی دو پروازوں کو لینڈنگ کی اجازت دینے سے انکار تیارہ 35 منٹ تک فضاء میں رہے پی آئیے انتظامیہ کی خصوصی درخواست پر لینڈنگ کی اجازت ملی میوہ اسپتال میں اب تک 26 مجتبہ مریض آئے چار مریضوں کے ٹیسٹ مصبت آئے انیس کے منفی ریپورٹ ہوئے تین مریضوں کے کرونا ٹیسٹ آنا باقی ہیں میوہ اسپتال کے سی او پروفیسر اصد اسلام اور ایم بیس ڈاکٹر تاہیر خلیل کی میڈیا بریفنگ میوہ اسپتال میں کرونا کے لیے 150 ڈڈز مختص سونا وینٹی لیٹر وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے دستیاب ہیں عدویات اور کٹس وافر مقدار میں موجود ہیں مریض کے ساتھ تیماردار کو رہنے کی اجازت نہیں پروفیسر اصد اسلام پیس ماس کا حصول ناممکن چھوٹے بڑے میڈیکل سٹورز پر ماس کی شدید کلت شہری مارکیٹوں کے چکر لگانے پر مجبور جالی سینیٹائزر بنانے والوں کے کلاب کریک ڈاؤن سگیاں کے قریب زلے انتظامیہ کی ایک کارروائی ہینڈ سینیٹائزر بنانے والی فیکٹری سیل کردی مالی گرفتار کر لیا سترہ ہزار سینیٹائزر قبضے میں لے لیے فیکٹری ایریا پولیس کا بھی جالی سینیٹائزر بنانے والے کارخانے پر چھاپا ملزم گرفتار بڑی تعداد میں خواہ مال برامد وزیر سنت و تجارت کی زیر صدارت اجلاس موزی مرض احتیاط فرض حکمت عملی سے ملک بھر میں امتیانات ملتوی ہونے کے بعد یونیورسٹیز میں داخلے بھی بن جامعات میں اب سپٹمبر کی بجائے اکٹوبر یا نیومبر میں داخلے کیے جائیں گے محکمہ تعلیم کا موقف سامنے آ گیا ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آتھارٹیز میں عملہ کم کرنے کے حکامات جاری تمام آتھارٹیز میں سٹاف کو ایک تہائی کرنے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کے پچاس سال سے زائد عمر کے ملازمین کو چھٹی پر پھیجنے کا فیصلہ زائد عمر کے ملازمین آن لائن گھر سے سروسیز فراہم کریں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمی مکمل طور پر بند پی سی بی نے ملازمین کو دفتر آنے سے روک دیا چوبیس مارچ تک گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کا مشورہ قومی کرکٹرز کو کرونا سے کلیر کرار دے دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ منفی آنے کی تصدیق کر دی سپورٹ سٹاف، بروڈکاسٹرز اور ٹیم مالکان کے ٹیسٹ منفی ریپورٹ پی ایس ایل میں شرکت کرنے والے تمام کھلاڑی اور آفیشلز محفوظ اور تندرست ہیں چیف ایگزیگیٹیو پی سی بی وسیم خان کرونا وائرس کے پھیلنے پر مریم نواز کا اظہار تشبیش کہتی ہیں پاکستان کو بہت بڑے بہران کا سامنا ہے کرونا وائرس انسانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں مریم نواز کا ٹھوی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کیمپ جیل سے رہا لگی کارکنوں کی جانب سے پڑ تپاک استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کی سولہ ماہ تک ایک تاریخ کمرے میں گزارے پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے پارٹی کے ساتھ پہلے سے زیادہ وفاداری کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی سلامتی کو الیکشن ٹوری کرنے پر نقصان ہوا خاجہ برادران کی پریس کانفرینس سہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے پاک پوچ کائیک اور بہادر سپوت وطن پر قربان شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید لیٹینن آغا مقدس علی پیر روانکی قبرستان میں سپوت دیخات کر دیے گئے پاک پوچ کے چاکو چوبندستے نے شہید کو سلامی دی شہید آغا مقدس نے آپریشن رد الفساد میں دہشت گردوں کی سرکوبی کی شاد باغ میں نماز جنازہ کی ہیدائیگی سیاسی و سماجی شخصیات عزیزو اکارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت فضار نعرہ تقبیر اور پاک فوج زندہ بات کے نعروں سے گھونچ اٹھی موسیقی اور جذباتی مقال میں آواز کے اتحار چڑھاؤ پر مکمل درسترس حقیقتے قریب اداکاری شہنشاہ جذبات محمد علی کی آج چود دنی برسی انہوں نے تین سو سے زائد فلمز میں اداکاری کے جوہر دکھائے